برائی راست آپ کو لیے چلے مریم نواز کا سلام متاثرین علاقوں کا دورہ اس وقت وہ تونسہ شریف میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ مریم نواز سلام متاثرہ علاقوں کے دورے پر ہیں اور اس وقت وہ تونسہ شریف میں موجود پر وہ امدادی سامان کی تقسیم بھی کریں گے اور دیگر وفاقی وزراء جن میں وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ پرویز رشید اور دیگر رہنما جو ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے اس وقت وہ تونسہ شریف میں موجود ہیں جہاں پر سلام متاثرین کے ساتھ وہ وہاں پر موجود ہیں اور ان میں جو ہے امدادی سامان کی تقسیم کریں گی مریم نواز اس وقت تونسہ میں موجود ہیں جہاں پر وہ امدادی سامان تقسیم کریں گے اس وقت ان کے ساتھ دیگر وفاقی وزراء بھی موجود ہیں متاثرین کے بیچ میں اس وقت وہ کھڑی ہیں جہاں پر سلام متاثرین ان سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس وقت وہ صلاح متاثرین سے بات کر رہی ہیں تو انسا شریف میں مریم نواز اس وقت موجود ہے صلاح متاثرہ علاقوں کا وہ دورہ کر رہی ہیں امدادی سمان بھی یہاں پر صلاح متاثرین ان میں وہ تقسیم کریں گی وفاقی وزیر اداخلہ رانہ سناؤلہ پرویسشید اور دیگر وفاقی وزراء بھی مریم نواز کے ساتھ موجود ہیں اس وقت وہ صلاح متاثرین کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت باتچیت ان کی جاری ہے اور امدادی سامان جو ہیں مریم نواز ان میں جو ہیں وہ تقسیم کریں گے سلاب کے آپ کو جس طرح پتا ہے کہ اس کی تباہ کاریاں جاری ہیں مالی نقصان جانی نقصان اس سلاب سے بہت زیادہ ہوا ہے اور اس وقت راہنما مسلم لیکنون مریم نواز تونسا شریف میں موجود ہیں جہاں پر وہ سلاب متاثرین سے ملاقات کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ وہ ان سلاب متاثرین میں امدادی سامان بھی تقسیم کریں گے اور دیگر وفاقی وزراء بھی اس وقت مریم نواز کے ساتھ موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تونسا شریف سے جہاں پر اس وقت مریم نواز سلاب متاثرین کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے سلاب متاثرین علاقوں کا دورہ کیا اور امدادی سامان بھی ان سلاب متاثرین میں تقسیم کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ میڈیا سے بھی گفتگو کریں گی کہ سلاب جس کی تباہ کاریاں جاری ہیں ملک میں اس وقت امرجنسی نافذ ہے جانی نقصان بہت ہوا ہے مالی نقصان بہت ہوا ہے اس سلاب سے اور اس وقت مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز ان متاثرہ علاقوں کے دوروں پر ہیں جن میں وہ متاثرین سے اس وقت ملاقات کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہ متاثرین میں امدادی سامان بھی تقسیم کریں گی اور دیگر وفاقی وزراء بھی اس وقت جو مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز ہے ان کے ہمراہ ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے بھی گفتگو کریں گی اس وقت وہ سلاب متاثرین کے ساتھ جس طرح سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں بات چیت کر رہی ہیں اور بہت سے یقینا شکایات ہوں گی بہت سے باتیں ہوں گی جو کہ اس وقت سلاب متاثرین مریم نواز سے کر رہی ہیں اور مریم نواز اس وقت ان سلاب متاثرین سے بات چیت کر رہی ہیں مریم نواز اس وقت تونسہ شریف میں موجود ہیں جہاں پر وہ صلاح متاثرین سے بات چیت کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہ ان صلاح متاثرین میں امدادی سامان بھی تقسیم کریں گی اور دیگر وفاقی بزراء بھی اس وقت مریم نواز کے ساتھ موجود ہیں آپ کو تونسہ شریف سے براہ راست یہ مناظر دکھا رہے ہیں مریم نواز اس وقت صلاح متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں اور اس وقت دیگر وفاقی بزراء بھی ان کے ساتھ موجود ہیں ان میں امدادی سامان بھی وہ تقسیم کریں گی تو اس وقت دیگر وفاقی وزراء بھی ان کے ساتھ موجود ہے سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں ملک میں امرجنسی نافذ ہے اور مالی نقصان جانی نقصان اس سلاب سے بہت زیادہ ہوا ہے جس کے بعد ان سلاب متاثرین کو امداد کی ضرورت ہے اور مریم نواز اس وقت تونسل شریف میں موجود ہیں جہاں پر وہ ان سلاب متاثرین میں امدادی سامان جو ہیں وہ تقسیم کریں گی دیگر وفاقی وزراء بھی اس وقت مریم نواز کے ساتھ موجود ہیں ایک طرف مریم نواز جو ہیں جو تونسل شریف کا دورہ کر رہی ہیں تو دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف بھی ان سلابی جو سلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان کا دورہ کر رہی ہیں اور مریم نواز ان سلاب متاثرین میں امدادی سامان بھی تقسیم کریں گی تونسل شریف کے براہ راست یہ مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز اس وقت صلاح متاثرین کے ساتھ موجود ہے اور ان میں امدادی سامان بھی تقسیم کریں گی اس وقت یہ براہ راست آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں صلاح سے متاثرہ علاقے ہیں جہاں پر اس وقت جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ وہاں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پر امدادی سامان کا تقسیم کر رہے ہیں اس کے علاوہ جائزہ لے رہے ہیں کہ امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں اور کن کن چیزوں کی صلاح متاثرین کی ضرورت ہے ہر ممکن کوشش ان کے جانب سے کی جا رہی ہے کہ ان صلاح متاثرہ لوگوں کو وہ امداد فراہم کی جائے اور مریم نواز اس وقت تونسہ شریف میں موجود ہیں جہاں پر وہ صلاح متاثرہ جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کر رہی ہیں صلاح متاثرہ لوگ اس وقت کافی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور اب مریم نواز ان میں امدادی سامان بھی تقسیم کریں گی اس کے ساتھ ساتھ وہ میڈیا سے بھی گفتگو کریں گی ایک طرف مریم نواز تونسہ شریف میں ہیں تو دوسری جگہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ چار ساتھ اور دیگر علاقوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں آپ کو اس وقت بھائی راست مناثر تونسہ شریف کے دکھا رہے ہیں جہاں پر مریم نواز صلاح متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں بھائی راست آپ کو لیے چلیں مسلم لیگنون کی نائب سطح مریم نواز تونسہ شریف پہنچ گئی اور وہاں پر اس وقت وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں چلی گئی لوگوں کی جن کی جان چلی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ خاندانوں کو سبر دے اور جن کا نقصان ہوا ہے میری دعا ہے کہ جلد از جلد اس نقصان کا ازالہ بھی ہو اور آپ اپنے گھروں میں واپس جو ہے وہ آباد ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اور میں نواز شریف صاحب کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہوں گے ہم لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے وہ سیاست کسی کام کی نہیں ہے جو میرے عوام کے کام نہ آئے اس وقت تمام جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے لڑائی جھگڑے اپنی سیاست جو ہے وہ پیچھے رکھ کر سب کو آگے آنا چاہیے چاہے وہ میرے مخالف کی حکومت ہو یا وہ میری اپنی حکومت ہو میرے مخالف کی جماعت ہو یا میری اپنی جماعت ہو سب کو یہ فرض رہ کے آگے آئے اور اپنے مسئیبت میں گرے قوم کی مدد کرے آکے ہم انشاءاللہ میں آج اپنے ساتھ کچھ سامان لائی ہوں لیکن مجھے پتہ ہے وہ سامان نہ کافی ہے تو میں آج میڈیا کے طروب پاکستان میں موجود پاکستانی اور پاکستان سے باہر موجود پاکستانی جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالی نے صاحبِ استطاعت بنائے میں ان سب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح ہو سکے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اس میں سے سلاب زدگان کا حصہ نکالیں آگے بہیں آگے آئیں اور سب کی جو سلاب زدگان ہیں مسیبت میں گھرے لوگیں آئیں اور ان کی مدد کریں چاہے وہ پیسوں سے ہو وہ راشن سے ہو وہ کسی طرح بھی ہو میں سب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آگے آئیں اور اس وقت مسیبت میں گھری عوام کی مدد کریں اللہ تعالی آپ سب کی مدد کریں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر و میری دعا ہے کہ بہت جلدی اللہ تعالی آپ کو اپنے گھروں میں واپس لے کر جائے اللہ تعالی آپ کو دوبارہ آباد کریں اللہ تعالی آپ کے گھروں میں خوشحالی لائے اور اس کے لئے ہمیں جو بھی کرنا پڑے انشاءاللہ ہم کریں اللہ تعالی آپ کو آباد رکھیں اللہ تعالی آپ کی مصیبت میں اللہ تعالی آپ کی مدد آپ کے ساتھ اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی صلاح متاثرین سے گفتگو کر رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ جن اقصان ہوا دعا ہے اس کا جلد از جلد ازالہ ہو یہ وقت سیاست کا نہیں ہے تمام جماعتوں کو اس مشکل گھڑی میں مل کر آگے آنا چاہیے موسیقی موسیقی